السلام علیکم یا ایوہ اللہزین آمنوا اتقو اللہ حقا تباتہی و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللہذین خلاوکم من نفس واحدا و اخلاق منہا دوجہا و بث منہا رجالا کثیرا و نسا و اتقو اللہا اللہزین تسالون بہی والرحام ان اللہ کاعر علیکم رقیبا یا ایوہ اللہزین آمنوا اتقو اللہ و قولو قولا سدیدہ يصلح لکم عامالکم و یفر لکم ظلوبکم امیت اللہ و رسولہو فقط فاضل قوزا عزیمہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقار الحمید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم طرح کیفت رب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کشدرتن طیبتن اصلہا ثابتن و فرعہا فی السماء توتیوکلہا کل لحین بی اذن ربیہا و اذن اللہو الامثال لنازل علهم یتذکرون تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہو اور بے شمار درود و سلام واللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز حاضرین جو چیز جتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہو اور جتنی زیادہ اس کی ضرورت اور تقاضہ ہو اسی حساب سے اس کو عام زندگی میں اہمیت دی جاتی ہے ہماراں آپ غور کریں کہ اگر کسی بھی چیز میں شائع میں سب سے اہم چیز کو اگر آدمی نظر انداز کر دے ہوئے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوری شائع بیمانہ ہو جاتی ہے بے حضرت ہو جاتی ہے جیسے مثلاً اگر ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں ایک گھر تو اس میں بہت سارے لوازمات کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری چیز ہے اس کی بنیاد اگر آدمی بنیاد نہ ڈالے پیہ نہ بنائے اور اس کے بعد امارت کھلی کر دے ہوئے تو وہ انتہائی غیر محفوظ کر دے ہوئے کسی بھی وقت گر سکتا ہے تو وہ مکان جو اس کی رہائش کے لیے اس نے بنایا تھا وہ اس کی موت کا سامان بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑے نقصان سے دوچار بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے آدمی غور کرتا جائے آدمی کا پورا جسم اس میں سب سے بنیادی اور ہم چیز ہے روح اگر یہ روح جسم سے نکل جائے تو آدمی کا جسم اسی بھی کام کا نہیں ہوتا ہے پورا جسم بیمانہ ہو جاتا ہے حرکات شکنات نہیں کر سکتا آدمی اپنا معافی و ضمیر نہیں ادا کر سکتا کوئی بات اگر اس کو کہی جائے تو اس کو سنتا اور سمجھتا نہیں ہے اسی طریقے سے انسانی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ جو زندگی دی ہے تو بالکل وضاحت کے ساتھ رشاد رمائیہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ آزمائش اور امتحان والی زندگی ہے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور انعام یہ ہے کہ اچھے عامال کے پوری تفصیلات اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی لیکن ان عامال کے لیے جو آدمی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جس کے اوپر تمام عامال کا انحصار ہوتا ہے بلکہ تمام عامال کے اوپر اس کے اثرات ہوتی ہیں یعنی زندگی کا کوئی مرحلہ عیسا نہیں ہوتا ہے آدمی کا جب ایک خاص چیز عقیدے میں ایسی ہے خاص چیز جو اس کے اوپر اثر انداز دا اس کے بگر اس کی زندگی غیر معتنی لہتی ہے اعتدال نہیں ہوتا ہے قوت فیصلہ نہیں ہوتا ہے اس سے بات قدمی نہیں ہوتی ہے یعنی ایک کامیاب زندگی کے لیے جتنے لوازمات ہیں اس میں اکثر لوازمات سے وہ محبوب ہو جاتا ہے وہ کیا چیز ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ ہے عقیدہ عقیدہ جو ہے یہ کتنی اہم چیز ہے جہاں عبادت کے قبولیت کے شرط تو اللہ رب العالمین نے عقیدہ رکھی ہے جنت میں اسی منیات پر اللہ رب العالمین داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا اگر عقیدہ درست نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے سورہ العام میں ایک مقام پر اٹھارہ نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرماتا ہے اٹھارہ نبیوں کا نام لینے کے بعد اگر بالفرد یہ بھی شرکو کریں تو اللہ ان کے تمام عمل کو ضائع کر دے گا یعنی تمام نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے عقیدہ ہر نیکی کو اللہ نے اشاعت فرمائے انہو من یو شرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہن نار وما لزالمین من انسار اللہ رب العالمین نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے اللہ نے اشاعت فرمائے انہو من یو شرک باللہ ومن یو شرک باللہ فقد ذلہ ظلالم بعیدہ اللہ رب العالمین جبار و قہار ہے گناہوں پر چاہے سزادے میں یہ اس کا اختیار ہے گفر رحیم ہے چاہے بخش دے میں لیکن بالکل صاف اللہ نے اشاعت فرمایا ہے کہ مشرک کو ہرگیز انگیز اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا نہیں معاف کرے گا مشرک اللہ کا باغی ہے تو اللہ رب العالمین شرکوں کو معاف نہیں کرے گا تو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس میں عقیدہ اسی لئے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوض فرمایا اللہ نے خود قرآن میں اشاعت فرمایا ہم نے ہر علاقے میں ہر خطے میں ڈرانے والا بشارت دینے والا ہدایت کی طرف بلانے والا انبیاء کرام کو جو بھیجا تو یہ انبیاء کرام کی اگر آپ دعوت اور قرآن مجید میں دین انبیاء کرام کا تذکرہ اس کو پڑھیں تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز سب سے زیادہ اہم اور اہم چیز جو ہے عقیدہ اسی سے کیا تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کیا آپ قرآن مجید پڑھ گئے آپ قرآن مجید کا اگر متعلیہ کریں تو یہ چیز بھی واضح ہوگی کہ مختلف قوموں کے درمیان انبیاء کرام مبعوض کیے گئے اور قوموں کے اندر برائیں گیاں الگ الگ تھی کسی قوم کے اندر شرک تھا کسی میں ظلم تھا کسی میں اخلاقی برائی تھی کسی میں تجارتی اور کاروباری برائی تھی جزی اللہ نے اشاعت رمائیہ وَلُوتَنِ اسْقَالَ الْقَوْمِيَا تَعْتُونَ الْمَاحَشَا مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ عَادِمِنَ الْعَالَمِينَ حضرتِ اللوت علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ مرد مرد وعاپس میں تعلق قائم کرتے تھے اللہ نے اشاعت رمائیہ یہ ایک عائصہ گناہ کرتے ہیں کہ روح زمین پر اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا حضرتِ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ہوا علیہ مدینہ خوام شعیبہ آلیہ قومی بدلہ حضرتِ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی تجارتی قرابی اور خانی ان کے اندر تھی ونابتال میں کمی کرتے تھے قومِ عاد اور قومِ سموت کی تاریخ اگر آپ پڑھیں اور ان کے واقعات پڑھیں تو ان کے اندر ظلم تھا لیکن یہ تمام قوموں میں امبیاء اکرام جب اپنا پیغام اللہ کا پیغام لے کر گئے تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سکھ لیا ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اسی عقیدہ توحید سے کیا عقیدے سے سب سے پہلی چیز عقیدے کی اصلاح کیونکہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے یہ بنیاد ہے تو اس کی بنیاد پر تمام چیزوں کی اصلاح ہو جاتی ہے سب سے زیادہ اہم چیزیں عقیدہ سلف نے باقاعدہ اس عنوان پر زقیم کتابیں لکھی ہے کہ عقیدے کے اثرات انسانی زندگی پر کتنے ہوتی ہیں بلکہ انسانی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو عقیدے کا اثر لگے گا وہ گفتگو کرتا ہے تو عقیدہ بولتا ہے وہ تجارت کرتا ہے تو عقیدہ ساتھ ہوتا ہے وہ معاملات کرتا ہے تو وہاں پر اس کے عقیدے کے اثرات ہوتی ہیں ہر جگہ اگر عقیدہ ترست ہو تو وہ دوسرے سے بلکل الگ ہو جاتا ہے اگر عقیدہ خراب ہو تو وہ بلکل الگ معاملات کرتا ہے مشکل حالات میں یہ عقیدہ ساتھ دیتا ہے انتہائی مایوسی اور تمام طرف سے آدمی بلکل ناومید ہو جائے ایسے مرحلے میں بھی یہی عقیدہ ہے جو آدمی کو سمالتا ہے یہی عقیدہ یہ بڑی اہم چیز ہے اسی لئے انبیاء اکرام کی دعوت اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر توجہ سب سے زیادہ کسی چیز پر اگر توجہ کی جئے گئی سب سے زیادہ کسی چیز کو پیش کیا تو یہی عقیدہ ہے انبیاء اکرام کی دعوت قرآن میں اللہ نے پیش کیا ہے ہر نبی جب اپنی قوم میں گیا تو اپنی دعوت کا آغاز اس نے توحید عقیدے تھی کیا عقیدے کی اسلام سب سے اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ اس بات کا حکمت گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دلائے درائیے مواندی رشیرتہ کے قربین تو آپ نے تمام خاندان کے لوگوں کو جمع کیا ان لوگوں کو دعوت دی کھانے کھانے کے بعد آپ نے رشاعت فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جو تم پر قریب حملہ آور ہونے والا ہے تو تم میری بات مان لوگوں لوگوں نے کہا ہاں اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان پر جھوڑ کا تجربہ نہیں کیا اللہ کے نبی نے رشاعت فرمایا قولو لا الہ الا دفلہ لوگوں کو کہو اللہ ایک ہے تاکہ تم فلا پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ ہر کامیابی توحید اور عقیدے کے بعد ہے اللہ کے نبی نے اپنی پہلی دعوت میں کامیابی کے قلید اور کنجی کو پیش کیا لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عقیدے کی اصلاح کے لیے مختلف انداز میں جو چیزیں بیان کی ہیں سیدھے سیدھے ہکامات کے ساتھ ساتھ وہ آقیات بھی ہیں عام طور سے اگر اگر خور کریں تو عقیدے میں خرابی اور خامی جو پیدا ہوتی ہیں مختلف اصلاح میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے ایک بڑا سبب شخصیت پرستی ہے اللہ رب العالمین کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے بارے میں لوگ مختلف چیزیں اپنے طور پر بنا لیتے ہیں جیزے مشرقین مکہ نے کہا وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُمْعَوْنَا إِنْدَ اللَّهِ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ اللہ کے پاس سفارشی ہے ہمارے مَا نَعْبَدُوْمِ اللَّهِ لَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ہم ان کی پوچھا اور عبادت نہیں کرتے مگر یہ اللہ کے قریب کردے میں ہم کو قوم نوح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اشارت رکھایا سب سے پہلی پہلا شرق جو آیا ہے یہ انہی لوگوں میں آیا ہے اور اس کی تفصیلات جو ملتی ہے تو ان کے جو کچھ بزرگ ہوتے وَدْسُوَا يَحُوسْ يَعُوْكْ نَسُرُ ان کے بارے میں ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ اللہ کے پر گزیدہ بند ہے ان کو بہت سارا اختیار ہے اور ان کے توسط ان کے ذریعے اور ان کے وسیلے سے اگر اللہ رب العالمین ان کو راضی کرنے کی کونچش کی جائے اگر یہ راضی ہوں تو اللہ راضی ہو جائے گا اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن مجید کے اندر بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمائیا اگر آپ قرآن مجید میں انبیاء اکرام کے واقعات پڑھیں صرف ایک پہلو سے عقیدہ کی اللہ تعالیٰ نے کس قدر عقیدہ کی اصلاح کے کس قدر واضح طور پر واقعات کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے اس کو بیان فرمائیا انبیاء اکرام کے واقعات کو اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں بیان کیا ہے تو انبیاء کے واقعات کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کانا بی قصص امی عبرت اللہ علیلہ الباب ما کانا حدیثیں افطرہ ولا کی تصدیق اللہ تیبہی نے دی وَتَفْصِیلَكُلَّ شَيْءُ وَهُدُمُ وَرَحْمَتَ الْقَوْمِ مِنُونَ یہ واقعات ہم اس لیے نہیں بیان کر رہے ہیں قرآن میں جو واقعات ہیں یہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہماری تعریف دانی میں اضافہ ہو بلکہ یہ اس لیے ہیں کہ اس سے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں واقعات اللہ رب العالمین نے انبیاء کے جو بیان فرمائے ہیں ایک واقعے کے اوپر بھی اگر آدمی تدبر کرے تو بظاہر ایک سیدھا سادھا واقعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیان کیا جا رہا ہے لیکن واقعے میں اصول اللہ رب العالمین اصول اور احکامات کے تفاتر ہوتے ہیں رہنما خطوط اللہ رب العالمین زندگی کے ان واقعات میں دیتا ہے آدمی کے لیے ایسے اصباق اس میں موجود ہوتے ہیں کہ اگر آدمی واقعہ پر تدبر کرے تو زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے یہ جو واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں یہ ایک واقعہ ہوتا ہے مگر واقعہ اصل میں بیان کرنے کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس سے ہم عبرت اور نصیت حاصل کریں آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کے جو واقعات قرآن مجید کے اندر بیان کرے ہیں براہ بیان کی ہیں ان انبیاء اکرام کے واقعات کی ایک خاص بات انسانی سماج اور معاشرے میں مذہب کا تصور جہاں پائے جاتا ہو وہاں سب سے عالی طبقہ انبیاء اکرام کو ہوتا ہے کیونکہ انبیاء کے بعد جو ہے ان کے متبعین ہوتے ہیں جیسے ہواری یہ صحابی یہ ان کے ساتھی کہ سب انبیاء کے بعد ہوتے ہیں اس کے بعد صحابہ کے بعد طابعین محدثین اولیاء یہ سارے لوگ انبیاء اکرام کے بعد ہوتے ہیں درجات میں عبادات میں اللہ کے دین کے لئے قدش کرنے میں اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے رضا اور خوشتودی میں انبیاء اکرام کا جو مقام ہوتا ہے اور انبیاء اکرام جو قربانیاں دیتی ہیں انبیاء اکرام جس طرح اللہ کے دین کے لیے رات دن تگو دو کرتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اشارت رمائے لیلن و نہارا رات اور دن میں نے ان کو سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے اشارت رمائے کہ تم اپنے آپ کو خلاک کر ڈالو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی تو انبیاء اکرام کا معاملہ یہ تھا اور ان کی نیکیوں کا معاملہ ان کی عبادت کا معاملہ اللہ کی رضا اور خوششودی اسی کا حصول ان کی پوری زندگی کا عنوان ہوا کرتا تھا پوری زندگی اسی میں جاتی تھا لیکن ان انبیاء کرام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ان پہلیوں کو بیان کیا ہے واقعات میں ان پہلیوں کو بھی جس سے ہمارے عقیدے کیستہ ہو جائے یعنی انبیاء کرام کے واقعات آزمائش کے امتحان کے واقعات آپ کو ملیں گے قرآن مجید میں تاکہ آدمی انبیاء کے واقعات پڑھ کر کہ اپنے عقیدے کیستہ کر لے ہوئے کہ یہ انبیاء کرام جو انسانی سماج اور معاشرے کا سب سے کریم ایک نمبر طبقہ ہوتا ہے جب یہ آزمائش اور امتحان میں مدلع ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ آزمائش آئی تو یہ آزمائش سے نکل نہیں سکے جب یہ نہیں نکل سکے تو ان سے کم درجہ کا کوئی شخص خود نہیں نکل سکتا تو کسی اور کو نکالے گا کیا آزمائش اور امتحان سے مصیبت سے میں صرف اشارے دوں گا چندوں آپ دیکھئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت ایوب علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم یہ واقعات جو بیان کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ عقیدے کی اصلاح کے کیسے اسباق اس میں موجود ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی دعوت کا انکار کرتے لیا اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا اور آپ کے مقالفت کی اور اللہ رب العالمین کا جب عذاب آیا حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر تو واقعہ اللہ نے پورا بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ جب آسمان سے اور زمین سے ہر جگہ پانی ہر جگہ سے نکلنے لگا تو حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا جو کافروں میں تھا حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب دیکھا تو اپنے بیٹے کو ارشاد رومایا یا وہ نہیں یا ارکم مانا اے میرے بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے کہ اللہ صحابی اللہ جب علیہ السلام میں کسی پہاڑ کی ارچی چھوٹی پر پناہ لے لیں حضرت نو علیہ السلام اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آج اللہ کا حکم فیصلہ آ گیا اللہ کی سوا کوئی بچانے نہیں والا نہیں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ایک موج آئی اور حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا اس میں گھرقاب ہو گیا غور کیجئے حضرت نو علیہ السلام علو العزم و انبیاء اکرام میں سے ہیں علو العزم و انبیاء اکرام آپ نے سوڑھے نو سو سال اللہ کی توحید لوگوں میں بیان کی آپ کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے لیکن زندہ نبی آپ کے سامنے آپ کا بیٹا کرکاب گوا آپ بچا نہیں سکے زندہ نبی اپنے سامنے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا اللہ کا فیصلہ آ گیا تو یہیں آدمی اپنا عقیدہ اپنا عقیدہ درست تو کر لے گا جب زندہ نبی اپنے سامنے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو کوئی مردہ بچائے گا یہ اسواق اللہ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں اور انبیاء کے واقعات میں اس بھی یہ بیان فرمائیں کہ اس کے کم درجے پہ آدمی یہ تمام چیزیں عقیدہ بنا کر کے خراب نہ کریں بچانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو ہر نبی کے واقعے میں یہ چیزیں ملیں گے ہر نبی کے حضرت ایوب علیہ السلام بعض لوگوں نے لکھا ہے چار سال بعض لوگوں نے اٹھارہ سال تک کے مدت لکھی ہے بیمار تھے آپ اپنے آپ کو اچھا نہیں کر سکے شفا نہیں دے سکے اپنے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام آپ کوئی شخص اگر بیمار ہو تو ایوب علیہ السلام تو نبی تھے اس سے کم درجے کے کسی آدمی کے بارے میں یہ عقیدہ نہ بنا لے ہوئے کہ فلاں کی ذات اور فلاں سے اگر میں دعا کروں فلاں کو اگر وسیلہ بناو تو شفاں مل جائے گی شفاں دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی انی مسئلیت دونوں ازباق موجود ہیں ایک تو یہ کہ وہ خود سے شفاں نہیں حاصل کرتے کہ دوسرے انہوں نے شفاں کے لئے اللہ سے دعا کی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو خبول کیا اور اللہ نے ان کو صفا دی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیار فرمایا ہے تو اس کے بارے میں ارشاد رمائیہ ہے احسان القصص قصوں میں بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے اور اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سورہ یوسف میں پڑھیں پوری تفصیل تو انسانی سیکلوجی انسانی نفسیات اتنے زبردست و انداد میں بیان کی گئی ہے میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ انسانی سیکلوجی اور نفسیات پر قرآن سے زبردست تو کوئی کتاب نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کا سبجیکٹ تو انسان ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے انسان کی نفسیات کو جتنے زبردست و انداد میں اس لئے پیش کیا ہے آپ کہیں اور نہیں پائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھئے توہید کے کیسے ازبان پر موجود ہیں حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی آپ کے والد محترم حضرت یاقوم نبی آپ کے دادا حضرت اسحاق نبی آپ کے پر دادا حضرت عبراہیم علیہ السلام نبی یعنی آپ نبی والد نبی دادا نبی پر دادا نبی پورا خانوادہ جو ہے وہ نبوت کا خانوادہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہاں سورہ یوسف کو اللہ نے احسن قصص کہا ہے آپ اس میں دیکھئے حکومتی معاملات بھی اللہ نے پیش کیا ہے گھرے لو معاملات بھی پیش کیا ہے آپسی جو شکلش ہوتی ہے گھرے لو اس کو بھی پیش کیا ہے ساجشوں کو بھی پیش کیا ہے آسمائش کو بھی پیش کیا ہے انتحان کو بھی اور اس پہ صبر کرنے کا انعام دی ہر اکثر پہلو آپ کو زندگی کو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ سورہ یوسف کے اندر آپ کو ملے گے ان کے والد نے کیسے صبر کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ کو لے جا کر کہ کھوے میں ڈالا آپ خود نبی آپ کے والد آپ کے دادا آپ کے پر دادا نبی کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا کوئی شخص بچا سکا موجود ہے کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے اس کے بعد صرف اتنا نہیں ہوا بلکہ ذرد یوسف علیہ السلام وہاں سے گافلے والوں کے ہاتھ لگے اور انہوں نے لے جا کر کہ مصروں میں انتہائی کم قیمت میں آپ کو فروغ تو کر دیا اور آزادی انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور انسانی زندگی کی سب سے نچلی سطح ہے غلامی قائد سے بھی نچلی سطح ہے قائد بھی قائدی بھی جو ہوتا ہے وہ باہرحال ہے اس سے نچلی سطح لوگوں نے غلامی کو کہا ہے سب سے نچلی کتنی زبردست و آزمائش تھے اس کے بعد عمرات العدید نے آپ کے اوپر جھوٹا عزام لگایا آپ کو جیل میں ڈالا گیا یہ ساری سروبتیں اور پریشانیاں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہیں آپ کے والد حضرت یعقوب کے ساتھ کتنی زبردست و آزمائش کیا آپ کہتے ہیں جب بھائیوں نے آ کر کے کہا کہ ہاں اببہ وہ جاؤں ابباؤں میں عشاء یا کون عشاء کے وقت تو آئے اور روتے ہوئے آ کر کے کہہ رہے لگے کہ بھیلگیاں نے حملہ کر دیا تو آپ نے کیا کہا فَصَبْرُنْ جَبِی کہ میں صبر کروں گا یہی بہترین چیز ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں ملا آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ سے دور کر دیا گیا آپ اس کو خود نہیں حاصل کرتے کہ صبر کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام پہ در پہ مسئبت میں نہ والد صاحب نہ دادا نہ پردادا پورا خاندان نبوت کا کسی نے نہیں بچایا بچانے والی ذات یہ انبیاء کرام کے واقعات میں اس پہلو کو اللہ رب العالمین نے اس لیے پیش کیا ہے کہ آدمی جب آزمائش میں انتہان میں مفتلہ ہوتا ہے جب ضرورت مند ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور انبیاء بھی ایسے مرحلے میں جب آزمائش اللہ کی آئی جب ضرورت پڑی انہیں مدد کی جب مسئبت سے نکلنے کے لیے جب مسئبت میں وہ گریفتار ہوئے تو ایسے مرحلے میں اللہ ہی نے ان کو مسئبت سے نکالا کوئی اور نہیں ہے مسئبت سے نکالنے والا یہ آدمی کا عقیدہ بلکل درست رہے حضرت یعصف علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو قدم قدم پر یہ سبق ملے گا مصر پہ اشارے دے رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کتنا حضرت بردست سبق موجود ہے تویید کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر ہے کہ فرعون نے یہ حکم دیا جب اس نے خواب دیکھا کہ وہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر مختلف چیزیں لوگوں نے بیان کی ہے کہ ایک آگ تھی جو بنی اسرائیل کی طرف سے نکلی اور ہر کپتی کے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے جب اپنے درباریوں سے تعبیر بتانے والوں سے یہ تعبیر پوچھی تو کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جہاں تری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا یہاں پر میں ایک چیز صرف بیان کر دوں کہ اللہ نے یہ معاملہ بھی ساپ کر دیا خواب کا سچا مشرق اور کافر کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کی دلیل ہے یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کہ فیرون نے خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی موجود ہے کہ قیدیوں نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے جب بیان کیا تو آپ نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو توحید کی راوت دی یا ساہی بھی اسی دنیا اربابوں متمرکوں ایک وحد قہار کیا صاحب اسی دنیا اربابوں متمرکوں ایک قوت والے رب کی عبادت کی جائے اس کو مانا جائے یا بیشمار بہت سارے ربوں کی تم خود قوار کرو تو توحید کی دعوت دی وہ قابل تھے لیکن ان لوگوں نے خواب سچا دیکھا تھا سچا خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور خواب سے مروب روب نہیں ہونا چاہیے کسی کے خواب سے کیونکہ سویا ہوا شخص مرفول قلم رہتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے تین لوگ مرفول قلم ہیں بچہ جب تک بالک نہ ہو جائے سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے مجرون پاگل جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے ہمارے یہاں ایک مزاج ہے لوگ خواب پیان کر کے اسی کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے پر حملہ بھی کرتے ہیں مرعوب بھی کرتے ہیں بلکہ اپنے ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہے کہ ذرا سا آدمی نے دھالی بڑھا لی ذرا سا کرتہ لمبا پہن لیا بہت اچھی چیزیں دھالی رکھنا چاہیے بلی رکھنا چاہیے سنت ہے نمازوں کی بابندے اور یہ سمام چیزیں کرنے لگا تو بہت کم مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم پہ تیاری نہیں ہوتا ہے خواب میں حاضر ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب پوچھا جائے کہ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا تو آدمی سفید بال نورانی چہرہ چند جملے فکس ہیں اگر آپ صیرت پڑھیں اللہ کا بھی توفیق دیوے تو صیرت کا متعلق رہے آدمی کہ اللہ کے نبی کے کتنے بال سفید تھے صیرت میں اس کی وضعات موجود ہے صیرت کی کتابوں میں لیکن ہمارے یہاں جو بیان کیا ہے تاہی خیر ایک بات جملہ نہ گئی جو میں نے بیان کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جب کہا تو فیرون نے ایک فیصلہ کیا کہ اب جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اولاد نرینہ لڑکہ موسیٰ قتل کر دیتا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا تم کو حضیت تناک عذاب میں مطلع کیا تھا تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا اولاد نرینہ آدمی کی شدید ترین خواہش ہوتی ہے ہر شخص کہ لڑکا اور لڑکا ہونے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے کتنا عذیت تناک مرحلہ رہتا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ چیز جاری تھی کچھ دن یہ سلسلہ چلا اس کے بعد فیرون کے درباری فیرون کے پاس آیا اور آگے کہنے لگے کہ سب بچوں کو اس طرح اگر مار دیا جائے لڑکوں کو صرف لڑکیا رہ جائے بنی اسرائیل کی تو ہمارے محنت کے جو کام ہے طاقت کے جو کام ہے وہ کون کرے گا تو یہ تہب آیا کہ ایک سال مار دیا جائے اور ایک سال چھوڑ دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جس سال پائدہ فرمایا وہ مارنے والا سال تھا چھوڑنے والا سال نہیں تھا اللہ کے لئے بہت آسان تاکہ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پائدہ فرماتا جو چھوڑنے والا سال تھا تو نہ آپ کی والدہ کو آپ کو دریا کے حوالے کرنا پڑتا نہ بہن کو پیچھے پیچھے جانا پڑتا اور نہ ہی آپ کی پروریش وہاں ہوتی فیرون کے دربار میں گھر میں آپ کی پروریش ہوتی لیکن اللہ رب العالمین نے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا فرمایا جو مارنے والا سال تھا فیرون کی اگر ہمارا آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے توحید کا سبق دیا اپنی ربوبیت کا اعلان اللہ اصل میں جانتا تھا کہ فیرون جو ہے میں تمہارا رب عالم ہوں یہ نعرہ لگانے والا ہے تو اللہ رب العالمین اصل میں اسی کا جواب اس میں موجود ہے اللہ اشاہ کرمارا رب عالم میں ہوں تیرے مارنے والے سال پیدا کروں گا اور تیرے گھر پروریش پھالوں گا یہ ہے پروریش کروں گا یہ ہے میری ربوبیت آپ کی پیدائش میں اگر اللہ بچانا چاہے تو وقت تو کیوں حکومت پوری طاقت لگ جائے تمہار نہیں سکتی اور اگر اللہ تعالی آزمائش میں مختلع کرنا چاہے تو اگر انتہار اور آزمائش ہو تو نبی بھی ہو تو اس سے بچ نہیں سکتا یہ عقیدے کے اذبات موجود ہے آپ قرآن میں جید پڑ گئے قرآن میں انبیاء اکرام کے واقعات اللہ نے کیوں بیان فرمائی اس میں یہ چیز کیوں بیان فرمائی حضرت یونس علیہ السلام جب بغیر حکم کے بستی سے نکل گئے اور آپ کو جب دریہ میں ڈال دیا گیا اور جب مچھلی نے نکل لیا تو کیا حضرت یونس علیہ السلام دریہ سے خود سے نکل گئے مچھلی کے پیٹ سے اس مصیبت سے خود سے نکل گئے قرآن پڑ گئے اللہ نے بیان فرمایا ہے حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں یہ ازباق ہے کہ انبیاء اکرام بھی اگر آزمائش اور امتحان میں متعلق ہوئے کوئی مصیبت اور تکلیف آئی تو اس کو دور کرنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جب یہ اپنی ذات سے اپنی آزمائش اور امتحان اور تکلیف کو دور نہیں کر سکے تو انبیاء سے کم درجے کا کوئی شخص ہو آپ کی تکالیف آپ کی پریشانیاں آپ کے دکھ آپ کی آزمائشوں کو آپ سے دور نہیں کر سکے گا یہ واقعات میں تفصیل کے ساتھ سبق موجود ہے اللہ رب العالمین نے واقعات جو انبیاء اکرام کے بیار فرمایا ہے اس میں تفصیل سے بیار فرمایا ہے ہر پہلوں کے واقعات آپ کو ملیں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء حضرت محوانا محوانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مذہب کے دو سلسلے اور یوں بھی دنیا میں یہی ترتیب بیان کی جاتی ہے ایک آسمانی مذہب اور دوسرا غیر آسمانی مذہب آسمانی مذہب کے جتنے سلسلے اے سب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ہاں سے نکلے ہیں اور یہ وہ نبی ہیں کہ یہودی عیسائی تمام لوگ ان کا اکرام کرتے ہیں اور عدی کی اولاد میں سے ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے آپ ہیں اور حضرت اسحاق کے اولاد میں سے بنی اسرائیل کے جو انبیاء اکرام ہیں موسیٰ، عیسیٰ، حارون، سلیمان، سکرگیا، یہایا تمام انبیاء اکرام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو مذہب کے دو سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے آریت اکثر غیر آسمانی مذہب اگر آپ دیکھیں گے تو اسی سلسلے میں کہیں کہیں جا کر ملیں گے اور آسمانی مذاہب جو ہیں جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے سب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سلسلے میں جا کر ملیں گے اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں ارشادت رمایا اِنَّا عِبْرَاہِمَ کَانَا اُمَّا اَقَيْلِ عِبْرَاہِمِ علیہ السلام کو امت کہا اور جو آپ کی قربانیاں اللہ کے دین کے لئے اس کو بیان فرمایا لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام بوڑے ہو گئے، اولاد رنگے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کسی میں اس کی طاقت نہیں ہے جزائے علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہے کہ بچانے والی ذات اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نو اپنے ویٹے کو نہیں بچاسکے حضرت یوسف کے علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ بچانے والی ذات اللہ کی حضرت یوسف کا پورا خانوادہ نبوت کیا ہے ان کو بچا نہیں سکا بیماری سے شبہ دینے والی ذات حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں اس سبق موجود ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو بیان فرمایا اس میں بیان فرمایا کہ جب ان کو بیٹے کی بشارت اور خوشکبری دینے کے لیے فرشتے آئے تو ان کی اہلیہ حضرت سارا جوال میں کھڑی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے آپ نے ان لوگوں کے لیے باقاعدہ ایک جانور زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد اس کو رکھا دستر خان بر بھون کر کے جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑایا فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں انسان نہیں اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو وہ فرشتے عذاب دینے کے لیے اللہ حرب العالمین نے بھیجے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی نے جب خوشکبری دی اولاد کی اسحاق و یعقوب یعنی صرف وہ بیٹے کی نہیں بلکہ پوتے کی بھی خوشکبری دی اور یہی پر علماء کلام نے لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ زبی حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق تھے حالانکہ یہ یہودیت سے آئی ہے یہ چیز تو یہ بات بلکل غلط ہے کیونکہ زبی حضرت اسحاق علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں ان کی بشارت جب دی گئی ہے ملادت کی تو ان کے بیٹے کی بھی بشارت دی گئی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم ہے کہ یہ بیٹا جو میرا ہے یہ اولاد والا صاحب اولاد ہوگا تو کیسے کیا پھر وہ ہو سکتے ہیں ان کو زبی وہ کیسے ہو سکتے ہیں کیوں کہ ان کو تو اولاد ہونا ہے وہ تو بہت بڑی عمروں کو بھی پہنچیں گے اور اولاد بھی ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جب انہوں نے بشارت دی فرشتوں نے تو ان کی اہلیہ کہتی ہے قالت یا ویلت آلے دوالا عجوزوں وہ حاضر بالی شیخہ انہا حاضر شیخ نظیم میں بھوڑی پانچ میرے شوہر بالکل بھوڑے اس عمروں میں اولاد فرشتوں نے کہا اللہ کے رحمت پر تعجب کرتی ہو بوڑے ہو گئے اولاد بیدہ نہیں کر سکے اولاد دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے تو انبیاء اکرام کے واقعات میں اس لیے بیان کیا گیا کہ اس سے کم ترجے کہ اولیاء اکرام یا بزرگان دین یا نیک متقی لوگ جو ہیں ان کی شخصیت کو دیکھ کر کے اپنا عقیدہ آدمی خراب نہ کرے اور ان کو مشکل کشا اور حاجت روہ اور تکالیف اور مشکلات سے نجات دلانے والا اور چیزیں عطا کرنے والا نہ مان لے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام مدین سے مصر سے مدین چھ سو کلومیٹر کا سپر تیہ کر کے جب پہنچتے ہیں کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کیا جملہ کہتے ہیں رب انیل امان زلطہ علیہ میں خیرین فقیر جو بھی بھلائی اور خیر میری طرف تُن عادل کرے گا رب العالمین میں اس کا فقیر ہوں میں اس کا مہتاج ہوں یعنی نبی کے بھی باس کچھ نہیں ہے آپ جو فقیر ہو وہتاں کیسے کر سکتا ہے اللہ نے اشارت رہایا ایو ناس انتم الفقران سارے کے سارے فقیر ہیں اور دنیا کے اندر مات سر کہتا ہوں مشرق جو ہے اس کی اقل فقیر سے بھی کم ہوتی ہے دنیا میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی فقیر فقیر سے ملتا آپ نے کبھی ایسا واقعہ دیکھا کہ فقیر فقیر سے بھی فقیر جانتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس کے پاس ہے ہی نہیں اس سے مانگا کیا جائے اتنا تو فقیر کو بھی شعور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام انسان فقیر ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے بہوجود آدمی بندوں سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت رہایا تو انبیاء اکرام کے واقعات میں اللہ رب العالمین نے توحید کے اسباق بیان فرمایا ہے تاکہ آدمی بیمار ہو اولاد نہ ہو مسئیبت میں ہو تکلیف میں ہو ہر مرالے میں ہو اللہ رب العالمین سے ہی صرف مدد مانگے اللہ رب العالمین ہی کی طرف ترمہ رجوع کرے اپنے عقیدے کو دگا لے نہ عقیدہ مضبوط رکھے میں نے کہا تھا ابتداء میں بالکل چند لمحوں میں وہ بات کہہ دوں اس عقیدے کے اثرات انسانی زندگی پر ہر جگہ ہوتی ہے اتنی اہمیت اس لیے رکھی گئی کہ اس کو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکزی عنوان رکھا گیا اللہ رب العالمین نے عقیدہ تحوید کو کہیں دلائل کے ساتھ کہیں مثالوں کے ذریعے کہیں انبیاء کرام کے واقعات کے تناظر میں ہر عیسیت سے پیش کیا اللہ محمد تحمیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھے تو پورا قرآن عقیدہ تحوید ہے پورا قرآن اللہ محمد تحمیر رحمت اللہ علیہ اس کے دلیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھئے قرآن میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے یہ توحید کا پیغام پہنچانے والوں کا واقعہ ہے بیان انبیاء کرام کے مخالفین کا تذکرہ کیا ہے یہ توحید کے مخالفین کا تذکرہ ہے توحید کو نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے اللہ رب العالمین نے جنت پیش کی ہے قرآن میں یہ توحید کا انعام ہے توحید ماننے والوں کا صحیح عقیدے والوں کا اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے اس کے احوالناک عذاب کا تذکرہ کیا ہے یہ توحید کے انکار کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے آپ اگر توحید کی اہمیت دیکھیں توحید کی اہمیت اور افادیت کہ اللہ رب العالمین نے اس توحید کے سنسلے میں کیسا انتظام و انسلام کیا ہے آپ غور کیجئے آدمی پیدا ہوتا ہے بچہ عبدعوت کی روایت ہے جس کو بعض لوگوں نے حسن بھی کہا ہے حسن دردے کی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں حسان دی جائے یعنی آدمی دنیا کے اندر آیا تو اس کے کان میں کلمہ توحید پڑھا جائے دن میں پانچ وقت تو ہم آزان سنتے ہیں کتنی مرتبہ اس میں کلمہ توحید سنتے ہیں اللہ کی بڑھائی کے بعد اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو اللہ الہ الا اللہ پھر اس کے بعد جب آزان ختم ہونے لگی تو پھر وہی توحید کا کلمہ توڑھایا گیا آدمی جب مرنے لگے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت نمائیا کہ جب کسی کے موت کا وقت تو قریب ہو اور آدمی اس کے پاس عادت کے لیے جائے تو لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ اس کو توحید کی صحیح عقیدے کی یعنی اس کو کلمہ کی تلقیب کریں یعنی دنیا سے آدمی دنیا میں آ رہا ہے تو اسی عقیدے کے ساتھ دن میں پانچ وقت تو اس عقیدے کا اعلان ہر مسجد سے ہوتا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمائیا کسی بستی سے اگر آزان کی آواز سنو تو سمجھ لیو یہ مسلمانوں کی بستی ہے مسلمانوں کی بستی کی شراخ تو جو ہے یہ آزان ہے اور اس آزان سے پانچ مرتبہ آزان ہوتی ہے اور ہر آزان میں تین مرتبہ یہ کلمہ دور آئے جاتا ہے لیکن نبی نے کہا قبر میں جب اٹھائے جائے گا آدمی تو پہلا سوال ہوگا یہی عقیدے گا یہ ہر جگہ ضروری ہے یہ تو دینی عمور کے سلسلے میں آدمی جس کو دنیاوی عمور سمجھتا ہے جس کو عام چیزیں سمجھتا ہے یہاں بھی توحید کے معاملات کیسے ہیں مشکل حالات ہے آدمی کے محروم ہیں تمام چیزیں اس کے بالکل خلاف ہیں اگر یہ عقیدہ رہا تو آدمی ثابت قدم رہے گا مشکل حالات میں قوت فیصلہ ہوگی صحیح فیصلہ کرے گا اور آدمی کا دماغ بالکل حاضر رہے گا مایوس نہیں ہوگا حالات سے یہ دیکھئے حضرت عبراہیم علیہ السلام واقعہ میں موجود ہے سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کتنی مشکل ہے آپ کا پورا خانوادہ آپ کے پوری قوم آپ کے خلاف ہمارے یہاں پڑا طبقہ خلاف ہو جاتا ہے تو آدمی کے حوات باگتا ہو جاتے ہیں حکومت خلاف وقت کا بادشاہ نمرود خلاف حکومت کے کچھ کارندے کچھ مراحل میں خلاف ہو جاتے ہیں تو آدمی حسنہ آر دیتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کس چیز نہیں اس مصیبت سے نکالا تھا اس مرحلے میں آج ہم مشکلات میں ہیں بہت اہم چیز مشکلات میں ہیں کونچہ چیز نکالے گی ان مشکلات سے پوری قوم مسلم قوم دنیا کے اندر دیکھئے خوف کے ماحول میں جی رہی ہے خوف کے ماحول میں کیونکہ حالات انتہائی پت سے بتر ہیں ہر طرف ہمیں ناؤمیدی نظر آ رہی ہے قیادت میں ناؤمیدی حکومت میں ناؤمیدی ہر مرحلے میں اور ہر وہ سادش جو مسلم قوم کو پریشان کرنے مسلم قوم کے قوم کو عذیت میں مقتلعہ دینے کرنے والی ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس پر اقدامات مسلسل جاری ہیں مرحلہ کیسا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اوپر کیسا مرحلہ تھا لیکن اس مرحلے میں آپ کا معاملہ کیسا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد جب فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ آپ کہیں تو آپ کو بچا دیں جملہ کیا کہا تھا حضرت اللہ و نعم الوکیل حضرت اللہ و نعم الوکیل میرے لئے میرا اللہ کافی ہے آپ نے تمام طرف نظریں موڑ کر کے اللہ کی طرف نظریں کر لے اللہ کی طرف جب آدمی نظریں کر لے گا جب عقیدہ درست رہے گا تو اللہ رب العالمین حالات کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے وقت کا نمرود جلتی ہوئی آگ ابراہیم کا کچھ نہ کر سکی یہ عقیدہ ہے جو انتہائی مشکل حالات میں جب آدمی نامید ہو جائے ایسے حالات میں اگر اس میں پختکی رہے گی اللہ آپ پر توقع لے گا یہ سیدھا رہے گا تو اللہ رب العالمین راستہ کھولے گا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں یہ سبق موجود ہے آپ جب درگیہ کے کنارے اپنی قوم کو لے کر پہنچے تو سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا درگیہ پیچھے سبندر ماہ پیجئے پیچھے فیرون کا لشکر دونوں طرف سے راستہ بنتا ہمارے لئے یہ سامنے سے راستہ بند ہوتا ہے تو ہم خوافزتہ ہو جاتے ہیں کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہم آئیے ربی سیادین میرا رب راستہ دکھائے گا راستہ کھولے گا یعنی سب طرف سے اگر راستہ بند ہو جائے تو یہی مضبوط عقیدہ یہی اللہ پر توقع راہوں کو کھولے گا آج ہمارے لئے جو مشکلات ہیں آج ہم لوگوں کے اندر جو قوتیں فیصلہ نہیں ہیں یہ توحید ہیں جو قوتیں فیصلہ دیتی ہیں یہ توحید ہیں جو ذہن کو بالکل حاضر رکھتی ہے دیکھیں مشکل جب حالات ہوتے ہیں آدمی کا سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو دماغ مزدود ہو جاتا ہے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں اگر ہوگی تو سمجھ نہیں دیئے کہ آدمی مقابلے کے لیگ نہیں دیتا ہے لیکن اگر عقیدہ درست رہے گا تو آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت بھی ختم نہیں ہوگی آپ کا حوصلہ بھی نہیں ٹوٹے گا آپ بالکل مطمئن رہو گے اور اگر آپ کا سہن حاضر رہا آپ کا حوصلہ موجود رہا تو آپ مقابلہ کر سکتے ہو اور آدمی کے اندر اگر مقابلے کی قوت ہے اگر وہ انجام سے بے پروہ ہو کر مقابلہ کرتا ہے تو بلی سے بلی قوتوں کے دا کھٹے کر دیتا ہے اور بلی سے بلی مشکل سے وہ نکل جاتا ہے اگر یہ چیز موجود رہ دیئے بلی آہم چیز ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہم لوگوں کے اندر اگر ہم راب ہور کرے تو یہی چیز مفقود نظر آئے گی جو آج ہمارے یہاں قوت فیصلہ نہیں ہے جو آج ہم ڈگمکائے ہوئے ہیں ڈپریشن کا شکار ہے پوری قوم ایک خدشے کا شکار ہے میں نے بالکل ابتداء میں جو آیت پڑی تھی اصل میں کہنا تو اس پر لیکن ذرا سا تمہید بلی لمبی ہو گئی ماں صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ رب العالمین نے عقیدہ توہید کے کیا فوائد ہیں اللہ نے اپنے بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کے مثال کس طرح بیان فرمائی مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جل مضبوط اور تہنیہ آسمان میں سلط میں اس کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں لا الہ الا اللہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ اس کی جل بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس کی تہنیہ آسمان میں جل مضبوط جل مضبوط یہ ہوتی ہے کہ موحص سے زیادہ مضبوط قوت فیصلہ مضبوط ارادے کا شخص کوئی نہیں ہوتا ہے اور اتنا بلند خیالات کا کوئی نہیں ہوتا ہے اب اس کو ہر واقع جو توہید کے واقعات ہیں آپ پڑھتے جائیے ہر کسی میں آپ کو ملے گا یہ دیکھئے قوت فیصلہ صحابہ اکرام اللہ کے دین کے لئے حجرت کی جب ضرورت پیش آئی تو آپ لوگوں نے کاروبار گھر رشتے وطن سب قربان کر دیا کوئی چیز ان کے قدم کو ڈگمگاتی نہیں ہے ساری چیزیں بھی قربان ہو جائے تو ان کے مضبوطی ایسی رہتی ہے زمین کے اندر اس کے جلے ہیں اتنا مضبوط رہتا ہے ان کا قوتہ فیصلہ وہ ڈگمگا کرنے جیسے منافقین ڈگمگا کر فیصلہ کیا کرتے تھے حضرت سمیہ کیا کہتی ہے ابو جہل جب برچی تانتا ہے آپ کے اوپر تو کہتا ہے بہت جان دے گی یا عقیدہ تو کہا بہت چھوٹی چیز مانگی مشکل تلین حالات میں اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں قوت فیصلہ بڑی مضبوط ہوتی ہے جیسے ایسی رہتی عبراہیم علیہ السلام انتہائی سکون سے کہتے ہیں حضرت اللہ و نیبل وکیل یہ توحید ہے حضرت عبداللہ بن عزاپہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے حسائی بادشاہ نے گریفتار کر لیا پورے کافلے کو اس کو خبر لگی اس میں نبی کے ایک صحابی ہے جب بلایا اور واقعہ لمبا ہے بلا کر کے ان سے کہتا ہے کہ تین چھوڑو یا تو جان سے جاؤ لارج تھی سب سے پہلے کہ اگر تم عقیدہ چھوڑ دوگے تو میں تم کو آدھی سلطنت دوں گا نہیں مانے بیٹی نہیں مانے یہ عقیدہ ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے بڑے سے بڑا نفع اس کو ڈگمگاتا نہیں ہے بہت مضبوط ہوتی ہے اس کی چلے چلے جب مضبوط ہوگی تو قوت فیصلہ متاثر میں ہی ہوگا اور جب 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 جل کمزور ہوگی یہ ہمارے ہر حال حرام کی تمیز نہیں ہے یہ بات عقید کی ہے اس رجزات میں جتنا لکھا اگر اس کا ملنا ہے یا عقیدہ دل میں جل پکڑ چکا ہے تو کبھی عرام کی طرف آدمی قدم نہیں بھائے گا کبھی بھی یہ اس کی جو اللہ نے بیان فرمایا جلے بہت مضبوط اور خیالات اتنے بلندوں آسمان کی طرح بلندوں ہوتی ہیں اقبال نے کہا ہے نا کافر ہے تو آفاق میں گم ہے مومن ہے تو گم ہے آفاق ہے اس میں یہ یہی ہوتا ہے تو ہی جب دل کے اندر راستگ ہوتی ہے کیا کہا آپ نے انکار کر دیا اس بات کیا کیا ہو اس نے اگر نہیں مانو گو تو اتنی عذیت ناک موت دوں گا کہ موت سے بھی پناہوانے کوئے آپ اروانے واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے ایک ساتھی کو بلائے اور تامے کی دیکھ بلکل لال کے اور اس میں ڈال بھی گیا بس ذرا دیر کے اندر ان کے ساتھی جتے جھل کر گئے ختم ہو گئے حضرت عبداللہ بن حضافہ آنکھیں عشقبار ہو گئے رونے لگے باتشاہ نے سمجھا شاید عذیتناک موتیں متاثر کیا بلا کر کے کہتا ہے کہ شاید تم اپنے ساتھی کی عذیتناک موت سے خوزدہ ہو گئے ڈر گئے اور اپنے فیصلے پر ندر سانی کر رہے ہو آنکھیں تمہاری جو ہیں آسو سے لبریز ہیں بھر گئی حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ نے اشارت رونا ہے تم کو غلط فہمی میں اس لئے نہیں رویا اپنے ساتھی کی عذیتناک موت پر یہ ہے اتنی مضبوط ہوتی ہے چلیں اتنا مضبوط قوت ارادی کا آدمی ہوتا ہے اور آئیسے انداز میں گفتگو یہ توحید موٹ رہی ہے کیا کہا حضرت عبداللہ بن حضافہ نے حضرت عبداللہ بن حضافہ کہتے ہیں میں روح اس بات پر نہیں رہا ہوں غور کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین میں یہ زندگی دیکھی ہے اس میں کتنی نعمتیں دیئے ایسا لگتا ہے کہ اس کائنات کو نعمتوں کا ایک دسترخان مرادیا اللہ رب العالمین غور کیجئے ہم اس دنیا میں آتے نہیں ہیں ہماری ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کر دیتا ہے رب العالمین ہوا زندہ رہنے کے لئے ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ اس کو اللہ رب العالمین نے رکھا ایسا چمکتا سورج دن میں نکلتا ہے کہ ہم کو کم روشنی کا کبھی شکواہی نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کا سب پورا انتظام و انسنام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سر سے پیر تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوباؤں ہر طرف اللہ کی نعمت ہے جتنا چاہتا ہوں نعمتوں کے اس دترخان سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور جب اس کے راستے میں جان دینے کی بات آئی تو صرف ایک جان روت رہا ہوں اپنی کمائیگی پر اپنی بے وسی پر کہ اللہ نے ایک جان دی کاش اللہ نے ہر روئے میں جان دی ہوتی اور ہر روئے کی جان رب العالمین پر قربان کر دیتا ہے حیرہ صدر ہے یہ عباس شاہی اس بھی کہتا ہے اچھا صرف ایک کان کرو اگر میری بیشانی کا بوسہ لے لو تمہارے تمام ساتھیوں کے ساتھ تم کو چھوڑ دیتا عبداللہ بن حصافہ رضی اللہ عنہ نے شوطہ کہ اگر ایک بوسے سے اتنے لوگوں کی جان یہ واقعہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے آکر کے بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں بیڑے ہوئے تمام لوگوں سے کہا کہ عرصص عبداللہ بن حصافہ کے پیشانی کا بوسہ لے ہوئے آپ نے خود لیا یہ توہیہ آپ واقعات پڑھ گئے یہ حضرت عمر سلام کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں یہ عقیدہ ہے بہت مضبوط ہوتی ہے جلیں اس کا قوت فیصلہ اس کی گفتگو ہر واقعہ کہ تناظر میں اس کے سوچنے کا انداز توہید بدلتی ہے یوم سلام ماں بیٹا بیمار ہوتا ہے تو عقیدے کی صد آگری کر لیتی ہے لیکن جب عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو کیسی ہوتی ہے ماں کہ بیٹا بیمار ہے شوہر کام پر نکلے واپس جب آئے دن میں وفات ہو گئی بیٹے کو نیلہ دھلا کر کے کفند بن کر کے رکھ دیا شوہر جب ابو طلح آئے تو کہا اگر کوئی تم کو امانت دے وے اور آپ سے امانت واپس مانگے تو کہا امین آدمی کو لوٹا دینا چاہیے یہی دین کا حکم ہے یہی شریعت کے حکامات میں سے حکم ہے اللہ نے یہی بیار فرمایا ہے اللہ کے نبی کی یہی تعلیم ہے کہا اللہ نے بیٹا دیا تھا جگر کا ٹکڑا اللہ نے واپس دے لیا اپنی امانت بہت عذیت پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کے مال اور اولاد میں خیر و برکت کی دعا دیں سوچئے ایک ماہ بڑی مضبوط ہوتی ہے اس کی جلے آدمی کے اندر بہت مضبوط ہوتی ہے کسی بڑے سے بڑے حادثے میں بلکل مطبئین ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے متاثر کن اور مشکل تلین حالات میں ذرا سب ہی اس کے قدم ڈک مگاتے نہیں ہیں اللہ نے اشارت رمائیہ اسی کو کہ اس کی جلے بہت مضبوط ہوتی ہے زمین کے اندر اور آسمان میں اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے اس کے خیالات کے بلندی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور جو اپنے پروردگار کے حکموں سے ہر وقت تو فلاتا ہے لِلنَّاسِ الْأَحْلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں یہ ہر وقت فلاتا ہے یہ جملہ کہا گیا اگر اس کی ایک ایک جملے کی تشریح کی جائے تو پوری پوری کتاب ہے یہ ہر وقت فلاتا یہی ہے یہ جو میں نے واقعات بیان فرمائے ہیں بیان کیا ہیں انبیاء کرام کے صحابہ کے یہ جو واقعات ہے یہ فلائے گا یہ ہماری زندگی میں ہر جگہ یہ توحید یا قیدہ فلائے گا اگر اس کے صحیح رہا تو اس کی جلے اتنی مضبوط ہوگی اور اتنا ترہور درخت ہوگا اور ہمارا جو اقدام ہوگا وہ اللہ کو راضی کرنے والا روگا اور اس کا ہم کو فائدہ ملے گا وہ صلی نہیں آئے گی پس تو حمتی نہیں آئے گی جھگ جانا نہیں آئے گا یہ سب چیزیں نہیں آئے گی ہماری زندگی میں کھونے کا بلکل احساس نہیں ہوگا جب یہ احساس آدمی کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے کہ میں کھو رہا ہوں تو صرف اسے پانا ہوتا ہے اس کے پاس پانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے موہد اس نقطے پر زندہ رہتا ہے اگر اللہ کے راستے میں ساری چیزیں بھی چلی گئی تو اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان اللہ تعالی نے انعماد سے نوازا تو اللہ رب العالمین کا شکر اسی لئے اللہ کے نبی نے کہا بندہ مومن دنیا کے تمام انسانوں سے بلکل لگ ہوتا ہے اللہ نے کیا کہا اللہ کے نبی نے مومن صحیح العقیدہ شخص و عام آدمی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا جب اس سے آزمائش اور امتحان میں مطلع کیا جاتا ہے تو وہ صبر کرنے والا صابر بندہ ہوتا ہے اور جب اللہ اسے انعام سے نوازتا ہے تو وہ شکر کرنے والا شاکر تیسری کوئی طائفیت اس کے اوپر ساری ہی نہیں ہوتی ہے وہ مشکلات میں ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے خودکشی نہیں کرتا ہے حالات سے ہارتا نہیں ہے حالات کی آنکھوں میں آخر ڈال کر بات کرتا ہے یہ خالد ابن علید جو کہتے تھے تمہارا ایک صاحب کا اس قوم سے ہے جو موت کو اتنا عزیز رکھی ہے جتنا تم زندگی کو یہ یہی توحید تھی اور جب اللہ ارام سے نوازتا ہے تو اس کے قدم دگمگاتے نہیں ہیں اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان فرمایا کہ اور ناپاک بات کی مثال گندے طرف تو جیسے یہ جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھار دیا اسے کچھ سبات نہیں کیسا ہوتا ہے مشرک کا معاملہ کتنا کمزور درخت تو ہوتا ہے تم کیا بیان کریں راستہ چلتے ہوئے بلی راستہ کار دے ہوئے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے بلی اور کتوں سے خوف زدہ ہوتا ہے مشرک سب سے بزدل مشرک ہوتا ہے ہمارے ہیں تو قدم قدم پر شرک لوگوں میں پائے جاتے ہیں یہ بدعقید کی پائی جاتی ہے مشرک ہر چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے اللہ کی مخلوقات سے ڈرتا ہے موسموں سے ڈرتا ہے تغیر اور تقدیلی سے ڈرتا ہے ہر چیز سے ڈرتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے مومن جو ہوتا ہے بس آخری جملہ کہتوں خوف اور گم یہ دو چیزیں ہیں خوف کا تعلق مستقبل سے اور گم کا تعلق ماضی سے یاد رکھیں گم ماضی سے تعلق رکھتا ہے کسی چیز کو کھو دیتا ہے آدمی اس کا گم ہوتا ہے جیسے آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد رہا ہے اللہ کی جناب میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ کے جو متقی بندے ہوں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ گم دنیا کی زندگی جو گزاری تو گم نہیں ہوگا کہ پوری ضائع ہوگئی کہا پھر جب کھڑا ہوگا تو پتا چلا کہ پوری عمر تو میں نے ضائع کرتی سب لڑ گیا پورا سرمایہ حیات میرا جو تھا وہ کسی کام کا نہ جائے میں اس کو سب کچھ سمجھ رہا تھا غم ہوگا خوف جہانم کا مستقبل کا تعلق ہے خوف سے مومن کے دل میں بھی کوئی غم نہیں ہوتا ہے ماضی میں جو نہیں ملا اللہ کی مشیعت اور جو چیزیں سامنے دکھائی دے رہی ہے خوف کیوں رہے گا اس کو یہ مارنے والے ہیں حضرت عبرائیم علیہ السلام جلتی ہوئی آپ کو دیکھا نمرود کو دیکھا تو کہا یہ ایک زمین کے چھوٹے سے حصے کا حق برا آپ کی نگاہیں تو اس کائنات کے یک و تنہا مالک کی طرف تھی وہ آپ اس کو تپش دینے والا اس کو جلن دینے والا اس کو جلانے کی صلاحیت دینے والا میرا رب ہے کیونکہ آپ کسی چیز کو جلاتی ہے جس کے اندر جلنے کی صلاحیت ہو اللہ نے اس کی بھی تو صلاحیت کو محدود رکھا ہے پتھر کو نہیں جلاتی ہے لیکن جلنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا کیونکہ آپ کی نگاہیں آگ کی طرف نہیں آگ کے رب کی طرف تھی تو مولنے کا مطلب خوف نہیں آئے گا مستقبل کے اندے سے ختم ہو جاتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے عقیدہ عقیدہ کو درست طرح کہا جائے اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر آخری بات کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ایمان والو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ مضبوط ہی آپ کی زندگی میں استقلال کامیابی خووت فیضلہ حالات اللہ کا مقابلہ سب چیزیں اسی عقیدے کے بات آئے گی ہاں نائنصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے اللہ رب العالمین سے دعای کہ رب العالمین ہمیں عقیدے کا صحیح فہم صحیح سمجھ عطا فرما رب العالمین عقیدے عقیدے کو سمجھنے عقیدے کو عقیدے کو جاننے کی توفیق دے رب العالمین اللہ العالمین ہمیں صحیح عقیدہ دے رب العالمین بدعقید کی سے ہماری افادت فرما بلا شبہ رب العالمین صرف اور صرف تیری ذات ہے ہدایت دینے والی رب العالمین اللہ العالمین ہم پر رحم فرما ہدایت دے ہمارے قلوب کو اس پر جمع دے اور اسی حالت میں ہم کو موت دے رب العالمین الہ حال عالمین ان مشکل حالات سے امتِ مسلمہ کو رحم فرما نکال رب العالمین رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما ربنا لا تشکلوبنا بادئی زدیتنا وحمدنا بلدن کراما انکانت الوحاب وحمد الحمدللہ رب العالمین